اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج خاص گیاربی شریف کے موقع پر میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے سیرت غوث آزم اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 260 میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ رمان الرحیم مخالفت کا انجام شیخ ابو الحسن علی بن یاہیہ بن ابی القاسم عززی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آیاد نے کہا کہ میں حضر شیط عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد زندہ رہوں گا اور میں ان کے احوال و مقامات کا وارث بنوں گا حضر شیخ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے آیاد میں تیری خواہش کے اور تیرے درمیان دوری ڈال دوں گا اور تیری شفاعت کی چارہگاہ میں اپنے حضر کے گھوڑے چھوڑ دوں گا یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوڑا لیا اور اس کا سارا حال سلب کر لیا وہ اس حالت پر ایک مدت تک رہا اسی دوران ایک رات شیخ زمیل بدوی اپنے خل ودگاہ میں موجود تھے کہ اچانک ان پر ایک شخص وارد واہ اس نے انہیں مغلوب کر دیا اور ان کا جسہ الہیدہ فائنگ دیا گیا ان میں سے ایک تیج روشنی والا لطیف نور ظاہر ہوا وہ اس حال میں دیکھ رہے ہیں سننے ہیں ادراک کر رہے ہیں پھر ان کی روح عالم ملاقوت کی بارگاہ کی طرف اٹھائی گئی وہ ایک ایسی مجلس میں پہنچی جہاں مشایخ رحمت اللہ علیہ کی ایک زمانت موجود تھی جن میں سے کچھ لوگوں سے یہ واقف تھے اور کچھ سے نواقف تھے اسی آسنا میں ایک لطیف ہوا چلی جس نے انہیں مست کر دیا وہ لوگ کہنے لگے یہ ہوا سید عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ کے مقام کی خوشبو سے مہک رہی ہے اس وقت ان کے کان میں آواز آئی کہ مقفی وصف کے ادراک کے سلسلے میں یہ سب سے عالی شہ ہے یہاں انہوں نے اپنے باطن سے ندا سنی کہ اے اللہ میں اپنے بھائی عباد کے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مان ان کے کان میں یہ بات ڈال دی گئی کہ عباد کو ان کا حال وہی شخص واپس کرے گا جس نے اس سے سلب کیا ہے اس کے بعد شیخ زمیل اپنے بشری حال کے طرف لوٹ آئے اور حضرت شید عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاجر ہوئے آپ نے فرمایا اے جمیل تو نے عباد کے لئے سوال کیا انہوں نے کہا جی ہاں فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ یہ اسے آپ کی خدمت میں لے گئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے عباد تم حاجیوں کے ہمراہ ان کے خادم بن کر چلے جاؤ اس نے کہا اس وقت حراقی کافلہ بگتاد سے نکل لہا تھا عباد اس کافلے کے ساتھ مقام فید تک چلا وہاں اس نے درخت دیکھا جس کی وجہ سے اس میں وسط پیدا ہوا یہ چیخہ چلایا اور چکر لگا یہاں تک کہ وسط میں اپنے وجود سے غائب ہو گیا اس کے مسام کھل گئے اور ان سے خون بہنے لگا یہاں تک کہ اب اس کے قدموں سے خون بہن نکلا تو اسے خوش آیا اور اس کا سلب شدہ حال اسے واپس مل گیا ادھر حضرت شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے شیخ زمیل رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ابھی فید کے مقام پر عباد کو اس کا حال واپس کر دیا ہے میں نے اللہ پر قسم کھائی تھی کہ اسے اس کا حال واپس نہ کرے یہاں تک کہ وہ خون حضر میں گوتے کھائے سو آج اس نے ایسا کر لیا پھر عباد حاضیوں کے ساتھ چلا گیا اور کچھ بدویوں نے ان پر حملہ کیا عباد جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا تو وہ ایک چیخ مارتا چنانچہ وہ چیز ہو جاتی ان بدویوں کو بھگانے کی نیت سے اس نے چیخ ماری مگر یہیں چیخ خود اس پر لوٹ آئی اور وہ اسی جگہ مر گیا فید میں حاضیوں کے درمیان اس کی موت کی خبر فیل گئی حیرت شیخ عبدالقادر جرانے رحمت اللہ علیہ نے اسی دن اس کی موت کی خبر زمیل کو دے دی حیرت سیدہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان دو آدمیوں نے میرے حال میں مجھ سے مقابلہ بازی کی میں نے برگاہ خداوندی میں ان کی گردنیں ماری